بڑھنے سے مسائل بڑھ گئے ہیں یہ ایک بڑا سمجھ لے الٹ کام ہو گیا ہے آج حالات یہ ایسی ہو گیا ہے کہ سارے جین کے موٹے سارے بچے کام کرنے سے تاروزی پوری صاحب مانگیا ہی انہیں کو ہے کہ ہر بندہ باس آنا چاہیے دب ہمیں رام آیا ہے سکون کی میں ملے ہر بندہ داکو بڑے ہیں پیلوٹ لئیے پیسے کٹھے کار لئیے بڑا بڑا اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست رائے سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ ناظرین ایک دور تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور سب مل کر ہسی خوشی رہتے تھے اور کھاتے تھے کسی قسم کی کوئی بیچینی نہیں تھی کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ گھر کا ہر فرد کماتا ہے لیکن پھر بھی دلوں میں سکون نہیں ہے ہر کوئی زیادہ سے زیادہ کمانے کی لالچ میں گھر سے باہر نکلا ہوا ہے اسی بارے میں ہم لوگوں سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ تمام آدمی ایک ہی بات سوچ رہا ہے کہ کسی طرح زیادہ پیسے کمائے جائیں کسی طرح اپنی آمدنی کو بڑھایا جائے لیکن جیسے آمدنی بڑھتی ہے اس میں برکت نہیں رہا گی اس میں وہ خوشی نہیں رہا گی جس کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو چلیے پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں اور آپ بتائیں کمنٹ سیکشن میں اسلام علیکم جی علیکم اسلام سر مجودہ دور کے اندر ہماری آمدنی زیادہ ہو گیا لیکن پھر بھی ہمیں سکون نہیں ہے اس میں کیا وجہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آمدنی بڑھنے سے مسائل کم ہونے چاہیے تھے لیکن آمدنی بڑھنے سے مسائل بڑھ گئے ہیں یہ ایک بڑا سمجھ لیں الٹ کام ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی آمدنی بڑھی ہے اس کے ساتھ خوشات کے دیر بڑھ گئے ہیں یعنی آمدنی اگر سو رپیہ بڑھی ہے فار ایک زمپل پچاس رپیہ سے سو رپیہ ہوئی ہے ڈبل ہوئی ہے تو ہماری جو خوشات ہیں وہ کئی سو گناہ بڑھ گئی ہیں تو خوشات نے ہمیں اس طرح سے گیر لی ہے کہ جون جو آمدنی بڑھ رہی ہے اس سے کئی زیادہ سپیڈ سے آگے خوشات بڑھ رہی ہیں اور وہ خوشات جب کابو میں نہیں آ رہی تو وہ پھر ہمارے ذینی طور پر اور سیکلوجیکلی مسائل بڑھ گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہر بندہ ان خوشات کا سیر ہو گیا ہے جیسے موٹسائیکل والا چاہتا ہے کہ میں گاڑی لے لوں گاڑی والا چاہتا ہے کہ میں بڑی گاڑی لے لوں اس سے بڑی گاڑی والا چاہتا ہے کہ میں لینڈ گروزر لے لوں تو جو جو گاڑی وہ اس کی بڑھتی ہے اس کی آمدن بڑھتی ہے وہ اس سے چھلانگیں مارتی ہیں اس کی خوشات اس سے کئی آگے دوڑ جاتی ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بے برکتی ہوگی یہ ایک ذینی آلت ہے ایک سیکلوجیکل آلت ہے جس میں وہ سبر شکر جیسے ہمارے بزرگوں میں تھا وہ نہیں ہیں ہم سبر شکر سے باہر چلے گئے ہیں ہماری جو قرآن کی تعلیمات ہے اس سے باہر چلے گئے ہیں اور اس لیے ہمارے سیکلوجیکلی مسائل بڑھ گئے ہیں اور معاشرہ سارا اس کا اثیر ہو گیا ابھی آپ نے خواہشات کا ذکر کیا وقت کے ساتھ ساتھ خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں لیکن ایسا کیا ہے کہ ہمارا لالج کا گڑا پاری نہیں رہا یہ لالج کی وجہ سے ہمارا اپس میں دشمن ہی ہو رہی ہے بائیوں بائیوں کے درمیان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نہ سوشلی ٹرینڈ نہیں ہیں ہماری جو سوسائٹی کی جس انداز میں ٹرینڈنگ ہو رہی ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کی وجہ وسائل ہیں علانکہ وسائل وجہ نہیں ہے بہت ساری دنیا میں ایسی قومیں ہیں جنہیں کے وسائل بہت کام ہیں یا کم تھے لیکن انہوں نے صبر شکر کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھی اور وہ کامیاب ہو گئے ہمارے وسائل قدرت نے ہمیں بے شمار دیئے ہوئے ہیں لیکن ہم ان وسائل کو نہ تو یوز کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا رہے ہیں اور ایک اس کی ٹرینڈنگ چھوٹے سے بچے سے ہوتی ہے آپ دیکھیں جاپان میں دیکھ لیں دوسرے کنٹریز میں دیکھ لیں کہ چھوٹا بچہ ان کا جو ضد کرتا ہے کہ میں نے فلان لینا ہے فلان لینا ہے وہ لے کے نہیں دیتے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ خواہشات کو اپنی ضروریات اپنی نیڈ مطلب ہے نیڈز اور چیز ہیں اور ڈیزائرز اور چیز ہیں تو ہماری نیڈز تو پوری احسن طریقے سے ہو رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں لیکن جو ہماری ڈیزائرز ہیں ڈیزائرز تو ان لیمٹیڈ ہوتی ہیں اور آپ کو بتایا ایکنومکس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ان لیمٹیڈ ڈیزائرز کو لیمٹیڈ ریسورسز کے اندر لے کے آنے کا نام ایکنومکس ہے اور ہم ایکنومکس کے بیسک تھیوری سے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں اور پورا معاشرہ جو ہے نا وہ سمجھلے چادر سے زیادہ پاؤں باہر جا چکے ہیں تو اب اس کو کنٹرول کرنا مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا سان رہا ہے بہت مشکل ہے موجودہ دور کے اندر دس ہزار کمانے والا بھی پریشان ہے دس لاکھ کمانے والا بھی پریشان ہے اس کے بارے میں کیا تھی کیونکہ ریزائرز ہماری کمزوری بن چکی ہے یہ دیکھیں نا برکت نہیں ہے نا اس میں اور برکت تب ہی آئے گی جب ہاں کلال کی ہارڈ انڈ منی کے اندر ہم رہنا سیکھیں گے اور جب اندر رہنا سیکھ جائیں گے تو ہمارے جیسے حضرت علی کا فرمان ہے کہ امیر وہ ہے جس کی آمدنی اس کے وسائل سے زیادہ ہے یعنی اس کی جو خواہشات ہیں اس کی جو نیٹز ہیں اس کی ضروریات ہیں وہ اس کے اندر ہیں تو ہماری اندر نہیں میں کسی کی کیا بات کروں میری اپنی الحمدللہ بہت اچھی آمدن ہے ٹھیک ٹھاک آمدن ہے لیکن میرے مسائل اس سے بھی بڑے ہیں کیونکہ خواہشات چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں تو ان کو ہم سیکھ جائے میں کوشش ویسے کر رہا ہوں کہ اقارڈنگ ٹو دا قرآن ان کو سمجھ نہیں کی ان کو کوشش ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی نا نہ معاشی طور پر ہوئی ہے نہ اسلامی طور پر ہوئی ہے بس ہم شتر بے مہار کی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں جون جون وسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو تو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ مانت تینکیو برمی جی تو ناظرین نے بہت ہی اچھی بات کی کہ آپ کو ہمیشہ اپنے وسائل کے اندر ہی رہنا چاہیے جتنی آپ کی آمدن ہے آپ اسی حساب سے کریں کیونکہ آج مجودہ دور کے اندر رزق کمزوری بن چکا ہے تین قسم کے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں لیکن ہماری عوام ہمارا معاشرہ ہمیں انہی کاموں سے ڈراتا ہے پہلے نمبر پہ آپ کا رزق دوسرے نمبر پہ آپ کی عزت اور تیسرے نمبر پہ آپ کے موت یہ تینوں کاموں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے آپ کے مقدر میں جتنا رزق ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا لیکن لیکن آپ کو اس بارے میں خود سوچنا ہے کہ آپ کس طرح آپ حلال رزق کما سکتے ہیں حلال اور حرام کے اندر صرف ایک چیز تمیز کر سکتی ہے انہیں کسی چیز کا لیبل نہیں لگا ہوتا اور وہ ہے خوف خدا خوف خدا ہوگا تو آپ کو حلال اور حرام کی تمیز سمجھ میں آئے گی اسلام علیکم بابا جی مجودہ دور کے اندر ہماری آمدنی زیادہ ہو گئی ہے پیسے ہم زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی برکت کیوں نہیں ہے پہلے برکت انتی سی کہ ایک کاردے میں چھے جی کماندہ سی آدمی کماندہ سی باقی آج جو برکت بڑی سی سارے جی کھاندے سن آج حالات یہ ایسی ہو گیا نہیں کہ سارے جی لکے موٹے سارے بچے کام کرنے تو تا روزی پوری پتہ نہیں ہے حالات دنیا دے آزاب 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 یا کی گلے کہ نماز نہیں پھردے لو کی کہ آزاب آزاب ملدہ روٹی تھی جو ہم نے کھانی ہے ریزق وہی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دین ہے لیکن پھر بھی ہر بندہ پریشان کیوں ہے اگن یہاں کھانی ہے میری نظر میں نمازی بن جاہوا صحیح کرنا اللہ روز میربانی کر رہے تھا روزی کھلی کر رہے تھا برکت پاہ رہے تھا کاروبار تو سارے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بھائی معنی کے ساتھ بھائی معنی ہے کہ بھائی معنی حالات ہی ہے کہ بندہ جو بھائی معنی کرتا ہے نا انتے پوری پیندی نہیں نہیں ہے تو جڑا نہیں کرتا بھائی معنی ہوں دے اور بہت دونوں شکر الحمدلللہ کر لے جی تو ناظرین انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جو حلال کماتے ہیں انہیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اللہ کے رزق میں خوش ہے جتنا اللہ باگ نے انہیں دیا ہے وہ اس رزق میں خوش ہے واصف علی واصف نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ جب پیٹ خراب ہو تو جسم میں سکون نہیں ہوتا بلکل اسی طرح ہی اگر حلال کمانے پھر تمہیں کلب کا سکون کہاں سے ملے گا اللہ آپ کو حلال کمانے کی تفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم جی والیکم سلام ورحمت اللہ سر وجودہ دور کے اندر ہماری آمدنی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے برکت نہیں رہ رہی گی روزی میں اس بارے میں آپ کیا کہنے سر اصل میں نا کچھ ہماری اپنی بھی کتائیں ہیں ہماری اپنی بھی خطائیں ہیں کہ ہم جو آمدن تو آ رہی ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے اور تیسری چیز ہے کہ ہم رزق حلال نہیں کمارے ہم اگر جوب کر رہے ہیں تو جوب اپنی ڈیوٹی نہیں صحیح ہے اپنے دے رہے پھر ہم بچوں کو اپنا جو ان کو کوئی ضروریات ہے اللہ تعالی نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ رزق وہ دے گا یہ گاڑی بنگلہ ریش بیڈشہ ٹی وی ایل سی ڈی موبائل کا اس نے وعدہ نہیں کیا یہ ہم نے اپنے گلے میں خود پھندے ڈالے ہیں ہم رزقی حلال کی طرف جانی رہے کیا وہ وقت تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے آلو گوپی یا شورے والی چیز پاکتی تھی سارا ٹپر پیٹھ کے کھاتا تھا اب جتنے کماتے ہیں اتنے اس کے باوجود بھی وہ پوری نہیں پاڑ رہی یعنی کہ رزق پورا نہیں ہو رہا کیا یہی ہے کہ ہم نے راہ ساری نیٹ پر چلنا ہے فاشا قسم کی ویڈیو دیکھنی ہے ادھر ہم ٹائم لگائیں گے اللہ اور اس کے رسول کو ہم بول گئے ہیں اور دوسری ہمارے آج کل ہمارے بیچ ناسور جو پھیلا ہوا ہے وہ سعود کا وہ ضروری پھینک نہیں ہے عام لوگوں نے بھی بہت بہت سی نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کاروبار سعود کا کر رہے ہیں خدا تعالی رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر کہ اتنی محنت سے یہ ملک اتنا صاف شفاف تھا جس کو جس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہم دیکھتے بھی ہیں سامنے آئے حالانکہ حدیث پاک کے لفظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غیر شریح حرکت آپ دیکھیں تو اس کو زورے بازو سے روکیں اگر اس لئے استطاعت نہیں ہے قوت نہیں ہے تو زبان سے روکیں اگر یہ بھی نہیں کر ساکتے تھے کام از کام دل میں تو اس کو برا جانے یعنی کہ آپ تو کنٹرول کریں جب ہم آپ اپنے دل سے کنٹرول کریں گے شروعات کریں گے تو شروعات ہم اپنے گھر سے کریں ہم گھر سے بے پرتگی ٹی وی رات دو دو بج تک چلتا ہے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے قرآن پاک ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے اس کو ہم ایک لائن بھی پڑھنی اس کی ایک آیہ مبارکہ بھی پڑھنی گھوارا نہیں کرتے تو پھر ہم پہ اوپر اللہ تعالیٰ نراز ہو رہا ہے رسول اکرم نراز ہیں یہ سلاب یہ سارا کچھ کیا ہے یہ ہمارے عمالوں کا نتیجہ ہے یہ کوئی نہیں ہے وہ بارشیں یہ ایدھر نہیں ہے یہ ہماری کیتی ہمارے آگے آ رہی ہے تو خدا رہ خدا رہ اس چیز کو سوچیں اپنے گھر کو گھر سے شروع کریں ادھر سے رزق حلال وہ شوروے والے آلو آج بھی پک سکتے ہیں اکٹھا ڈبر کھا سکتا ہے وہ بروشت کھا رہے ہیں کیا کہاں کھا رہے ہیں تو پھر اس میں برکت کہاں سے رہ گی ڈیوٹی دی رہی ہے سرکاری ڈیوٹی ہم پوری نہیں کرتے پرائیوٹ کام کر رہے ہیں اس میں ہم وہ ریٹ اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں کوئی حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر نڈینوے پیسے نڈینوے رپے آپ کے حلال ہیں ایک پیسہ حرام کا آ گیا تو وہ نڈینوے بھی گئے اب بتائیں ہم کتنا حلال کر رہے ہیں جس ادارے سے ہم رزق کمارے ہیں بچوں کا ہم اس سے وفا نہیں کرتے تو خدا کے لیے یہ آواز بلند کریں کام سے کام قیامت والے دن ہم یہ تو کہہ سکے یا رسول اللہ ہم نے آواز بلند کی تھی ہم نے آپ کے نام کا نعرہ لگایا تھا لیکن ہماری آواز بند کر دی گئی گیا جتنے بھی نجائز معاملات ہمارے معاشرے کے اندر پھیر رہے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں روک نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنی بلندی پہ پہنچ چکے ہیں ہماری پہنچ سے دور ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ کس طرح ختم ہو سر ختم چاہے نہ ہو لیکن اپنا حصہ تو ڈالیں جہاں آپ ہیں اگر کسی کو آپ روک نہیں سکتے تو آپ کم اپنی اوپر لازم کریں آپ اس کا حصہ نہ بنیں اپنے بچوں کو بنائیں جہاں آپ کا ہاتھ پڑتا ہے جہاں پر آپ آپ کو پتہ یہ میری بات مان سکتے ہیں وہاں تک تو کوشش کریں ہو سکتا ہے ان میں سے کیوں وہ کسی کی بات مان لیں کوشش تو کرنی جائیے یہ تو نہیں ہے کہ ہم دیکھے چلے جب بھی ایک آدمی کو مار پڑ رہی ہے یہ جانے اس کا کام جانے اس سے پوچھا تو جائے بھائی کیا وجہ کیا ہے اس کی جتنی ہو سکے ہلپ کریں یہ حقوق الباد ہے اور یہ ایسے حقوق الباد ہیں جو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جد تک وہ لوگ خود اس کو معاف نہیں کریں گے یہ تو ناظرین نے بہت اچھی بات کی کہ جب تک آپ حقوق الباد ادا نہیں کریں گے تب تک آپ کی کی گئی کوئی بھی نیکی کسی بھی عمل میں نہیں آئے گی ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال کھانا تو چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ پاک کے کہنے پہ ہم حرام کھانا نہیں چھوڑتے اسلام علیکم وآلہ علیکم السلام سر موجودہ دور کی اندر ہماری آمدنی جائز آ رہی ہے نجائز آ رہی ہے اس کے سب کوئی پرواہ نہیں ہے آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہے صاحب مگیا ہی اندھے کو ہے کہ ہر بندہ بس آنا چاہیے تھا بھمیں آرام آئی ہے انہیں آرام بھی کھایا نا دور ہی ایسا آگئے ہر بندہ مجبور ہے وہ آنا چاہیے تھا بچہ روزے شامل روٹی کھانے چاہیے تھے بھمیں آرام دیا آیا ہے حلال آرام کسی میں پتہ نہیں ہے گا بھی آرام کی ہے مجبور ہی نہیں ہوگا یہ بندہ پیٹ پرنا چاہیے بندوں کو پیغام ہاں یہ حکومت میں پیغام ہے گا میرے بانی کرو یارنا تو اس سے کھا رہا ہے یہ توانوزہ پتہ آ رہا ہے غریب کی تو لیا ہے غریب نہ غریب دائے یہاں بھی نجائج بھی آیا میرا پیٹ پرنا چاہیے تھے انہوں غریب کی کرے جی تو ناظرین انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی اگر چور روزی کے لیے چوری کرے تو چور سے پہلے حکمران کے ہاتھ کٹو کیونکہ جس نے اسے روزی کمانے کے لیے مجبور کیا ہے اسلام علیکم والاکم السلام جی سر مجودہ دور کے اندر ہر بندہ پیسے کمانے کی دوڑ میں لگا ہوگا ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں مل رہا سکون کی میں ملے ہر بندہ داکو بنے ہیں لوٹ لئیے پیسے کٹھے کار لئیے بڑا 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 کھنے ہر بندہ دنو ہی ہے کہ میں پیسے کٹھے کرا ہو جنہیں کار دہا ہو زیادہ لاکھ جانے ہیں بڑا سکون کیا ہو ہے جدوسی اللہ دے اللہ دے رسول دیا اللہ ہی شاڑ دیتیانے کرانے آنے کرانوں عدیث دے مطابق نماز پڑنے ہی شاڑ دیتی ہے ساڑے دے برکت کمیں پڑے برکت ہی پہنی ہیں اب بہی معنی کرانے گے تو او بہی معنی رپیہ دی چیز مجودہ دور کے اندر کسی بھی بندے کو جائز نہ جائز کا پتہ نہیں ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے عوام کو کہ وہ کس طرح راہے راست پہ چلے جی تو ناظرین انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ حلال رزق کماؤ حلال رزق این عبادت ہے ناظرین ہم نے لوگوں کے موقف سنے کہ کیا وجہ ہے کہ مجودہ دور کے اندر جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہی بے سکونی بھی بڑھ رہی ہے دلوں میں سکون نہیں ہے ہر بندہ لالچ کر رہا ہے چاہے وہ دس ہزار کماؤ رہا ہے چاہے وہ دس لاکھ کماؤ رہا ہے ہر ایک کو صرف آمدنی بڑھانے کی فکر ہے جوڑنے کی فکر ہے حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے لیکن رزق کی خاطر ہم اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں ناظرین جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کی تحفیق تافرمائے آمین موسیقی